سترہ سو اٹالیس میں ریاست جنہ گڑھ کا قیام عمل میں آیا اٹھارہ سو سات میں یہ برطانوی ریاست بن گئی اٹھارہ سو اٹھارہ میں برطانوی اسٹ انڈیا کمپنی نے اس کا کنٹرول سمحال لیا لیکن سورہ شرہ کا علاقہ برطانوی راج کے انتظامیہ کے برہ راست تحت کبھی نہیں آیا اس کی بجائے برطانیہ نے اسے ایک سو سے زیادہ نوابی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جو انیس سو سیتالیس تک قائم رہے موجودہ پرانا شہر جو انیسویں اور بیسویں صدی کے دوران ترقی پایا سابقہ نوابی ریاستوں میں سے ایک ہے اس کے ریاست کے نواب کو تیرہ توپوں کی سلامی دی جاتی تھی تقسیم ہند 15 اگست انیس سو سیتالیس کے وقت اس ریاست کے نواب محمد محابت خان جی سیوم نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا پاکستانی حکومت کی طرف سے 15 ستمبر انیس سو سیتالیس کو اس کی منظوری دے دی گئی نواب کا موقف تھا کہ اگرچہ ریاست جناغڑ کا خشکی کا کوئی راستہ پاکستان سے نہیں ملتا مگر سمندر کے ذریعے یہ تعلق ممکن ہے کیونکہ اس ریاست کا کراچی سے سمندری فاصلہ 480 کلومیٹر ہے اس ریاست کے ماں تحت دو ریاستیں تھی منگروال اور بابری آباد ان دو ریاستوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا جس پر نواب جناغڑ نے ان دونوں ریاستوں کے خلاف فوجی کا روای شروع کر دی ان دونوں ریاستوں کے حکمرانوں نے حکومت ہندوستان سے مدد کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی ہندوستانی فوجوں نے 9 نومبر 1947 کو ریاست جناغڑ پر حملہ کر دیا اس دوران ایک جلاوتن گروپ نے ایک عارضی حکومت قائم کی جس کا سربراہ سملداس گاندھی کو مقرر کیا گیا جو مہتمہ گاندھی کا بھتیجہ تھا حکومت ہندوستان نے اسے مجاہد آزادی کا خطاب دیا موجودہ دور میں لاتاداد سکول، کالج اور ہسپتال اس کے نام سے منصوب کیے گئے ہیں کہانی یہ ہے کہ اس ریاست کو آج سے ٹھیک 72 سال پہلے یعنی 9 نومبر 1947 کو کانگریس کے عمرن آہند ولب بھائی پٹیل نے بھارت میں زنبل کے حضم کر لیا تھا اور اس کے بعد سے اس کے نزدیک یہ معاملہ داخل دفتر ہو چکا ہے لیکن پاکستان اور اس ریاست کے نواب کے وارثوں کے مطابق یہ ریاست قانونی طور پر اب بھی پاکستان کا حصہ ہے کیلنڈر کے صفحے پلٹ کر 72 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جہانگیر خان کے دادا ریاست جناغڑ کے فرما روا تھے اور ان کا نام نواب سر محابت خان خان جی سبم تھا ان نواب صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ان کے نرالے مشغلوں کا بھی چرچہ ہوتا ہے ان میں سے ایک کے بارے میں آپ بھی سن لیجیے انہیں کتے پالنے کا بہت شوق تھا اور ان کے پاس آٹھ سو کتے تھے یہاں تو بات سیدھی سادھی ہے کہ نوابی شوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن آگے سنیے ان آٹھ سو میں سے ہر کتے کا اپنا ذاتی کمرہ اور اپنا ذاتی نوکر تھا ہر کمرے بجلی تو تھی ہی ساتھ میں ٹیلی فون کنیکشن بھی مہیا کیا گیا تھا یہ وہ سہولت تھی جو تمام ریاست میں نواب صاحب کے خاندان کے علاوہ کم ہی لوگوں کو مؤثر تھی ان میں سے جب کسی کتے کی موت ہو جاتی تو اس کا جنازہ شان سے اپتا اور اسے فل آرکسترہ کے ماتمی آہن کے دوران سنہ مرمر کے مزاروں میں دفنایا جاتا ہو ریاست جناغڑ کا رقبہ دس ہزار مربع کلومیٹر تھا اور اس میں ایک ہزار کے قریب دیہات و قصبات شامل تھے انیس سو اکتالیس کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی قل آبادی آٹھ لاکھ سولہ ہزار تھی جس میں سے پانچ لاکھ چونتیس ہزار ہندو اور ایک لاکھ ستائیس ہزار مسلمان تھے بہرائے عرب پر ریاست کی سولہ بندرگاہیں موجود تھی جہاں سے صدیوں سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں اور دوسرے ملکوں سے تجارت ہوتی تھی اس وقت جناغڑ کا شمار ہندوستان کی نسبتاً مقبول ریاستوں میں ہوتا تھا انیس سو پینٹالیس میں ریاست کا سرپلس پندرہ لاکھ روپے تھا جبکہ یہ برطانوی سرکار کو ہر سال اٹھائیس ہزار تین سو چسٹھ روپے کی رقم بطور خراج ادا کرتی تھی جناغڑ قدیم زمانے سے راجپوت ریاست تھی پہلی بار چودہ سو بہتر میں اسے مسلمانوں نے فتح کیا جس کے بعد یہ اکبر کے دور میں مغلوں کے کنٹرول میں آگئی لیکن محمد شاہ رنگیلا صاحب کے دور میں جب مغل ہندوستان کے بخیے ادھرنے لگے تو ایک پتھان سپاہی شیر خان بابی نے مغل گورنر کو بھگا کر جناغڑ پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہز ہائی نیس میجر سر محابت خان جی سیوم کا تعلق بابی خاندان سے تھا جو سات نسلوں سے اس ریاست پر حکمران چلا آ رہا تھا اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھا ہو کہ بابی خاندان کون سا خاندان ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ پتھانوں کی ایک ذات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مغل شہنشاہ ہمائیوں کے زمانے میں ہندوستان آہ بسی تھی تقسیم ہے ہندوستان کے وقت محابت خان بابی ریاست کے نواب تھے انہوں نے اجمیر کے میو کالج سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہ انیس سو بیس میں ریاست کے تخت پر برا جمان ہوئے تھے ان کے انگریزوں سے خوشگوار تعلقات تھے اور انہیں ہندوستان آمد پر تیرہ توپوں کی سلامی پیش کی جاتی تھی انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں نائٹ ہود، سٹار آف انڈیا اور نائٹ گرینڈ کمانڈر آف دی انڈین ایمپائر کے علاوہ برطانوی فوج کی میجر کا اہدہ بھی شامل باقی اہدوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک ریاست کے راجہ نے فوج کا ایک معمولی اہدہ لینا کیوں پسند کیا یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے بننا ہی تھا تو جنرل نہ سہی بریگیڈیر کا اہدہ ہی مانگ لیتے آخر خود جناغر کی فوج نہ سہی لیکن پولیس ہزاروں اہلکاروں پر مشتمل تھی محمد شیر خان بابا سولہ سو چون میں جناغر کے بابی پشتون خاندان کے بانی تھے ان کی اولاد جناغر کے بابی نوابوں نے جنوبی سوراشترا کے بڑے علاقے فتح کیے تاہم مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے دوران بابیوں نے مقامی محمد محابت خانجی اول کے دور حکومت میں مراتح سلطنت کے گائکوار خاندان کے ساتھ گجرات کے کنٹرول کے لیے جدوجہد میں حصہ لیا محمد خان بہادر خانجی اول نے مغلوں سے آزادی کا اعلان کیا گجرات صوبہ کے گورنر اور سترہ سو تیس میں ریاست جناغر کی بنیاد رکھی اس نے بابی کو جناغر اور دیگر شاہی ریاستوں کی خودمختاری برقرار رکھنے کی اجازت دی اس کے وارث کے دور میں جناغر مراتح سلطنت کا ایک معاون تھا جب تک کہ یہ دوسری انگلو مراتح جنگ کے بعد محمد حامد خانجی اول کے تحت اٹھارہ سو سات میں برطانوی تسلط میں آیا اٹھارہ سو سات میں جناغر ایک برطانوی محافظ بن گیا اور اسٹ انڈیا کمپنی نے ریاست کا کنٹرول سمحال لیا اٹھارہ سو اٹھارہ تک سوراشتر کا علاقہ کاتا وار کی دیگر شاہی ریاستوں کے ساتھ برطانوی ہندوستان کے ذریعہ کاتیا وار ایجنسی کے تحت الگ سے زیر انتظام تھا انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران ریاست کے اخری بابی خاندان کے حکمران محمد محافظ خانجی سوئم نے پاکستان کے تسلط سے الہاق کا فیصلہ کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی